بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان احسانو لگ چودری نیا محاذ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج ہم بات کریں گے اس وقت جو ایک بہت زیادہ ہمارے سوشل میڈیا پر ایک چیز وائرل ہو رہی ہے اور اس کو بہت زیادہ اس کے خلاف ہمارے ما شاء اللہ معاشرے سے نیگٹیو کمنٹس آ رہے ہیں اور وہ بہت ہی زبردست آ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو جو مقام ہمارے اسلام دیتا ہے اس کے خلاف اب یہ ایک نیا فتنہ شروع کیا جا رہا ہے جب ہر طرف سے دجالی جو قوتیں ہیں جسے ہم یعنی کہ اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں اسرائیل کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ہر طرف سے انہیں ناکامی ہو رہی ہے تو انہوں نے یہودیوں نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا اور وہ خواتین کے ذریعے ہمارے ملک کے اندر ایک فتنہ پھیلانے کی کوشش کی گئی لیکن الحمدللہ جس طرح سے ہمارے لوگوں نے اس کو واپس کیا جس طرح سے لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹس کیے وہ ہمارے معاشرے کی ایک اکاسی کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو عورت کو مقام دیتا ہے وہ بالکل اسلام کے مطابق اور عورت کی عزت جو ہمارے معاشرے میں وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملتی اسی طرح آج میرے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں جناب سابر حسین صاحب جی بی کے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے اب ان سے بات کریں گے کہ یہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ عورت کو جو ہمارا معاشرہ مقام دیتا ہے جو اسلام میں عورت کا ایک تقدس ہے جو عورت کی ایک عزت ہے اس کے خلاف یہ ایک دجالی فتنہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی یا اس وقت میں جب ملک حالت جنگ میں ہو اس طرف سے بھی اسرائیل کا بھارت کے ساتھ گڑ جوڑ ہو اور ملک کے اندر ایک ایسی نازک صورتحال میں ایک ایسا فتنہ کھڑا کیا جائے اور ایک ایسی بات ڈسکس کی جائے تاکہ اسرائیل کے یا دوسرے ممالک کے جو عزائم تھے جو ان کے پورے نہیں ہو سکے ان کو کس طریقے سے دبانے کے لیے یہ ایک ایشو ڈالا گیا اور اس طرح سے عورتوں کو سامنے لا کے ایسی عورتوں کو سامنے لایا گیا جنہوں نے ٹوٹلی پاکستانی معاشرے کے خلاف باتیں کی تو اس بارے میں اپنے مہمان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا اس بارے میں رائے دیتے ہیں جی سابر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ اسلام آباد میں بہت بڑا ایک جلوس نکلا بہت بڑا یہ ہوا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خواتین کو جو عزت دیتا ہے کیا وہ کسی اور معاشرے میں کسی مغربی دنیا میں اتنی عزت کسی اور معاشرے میں عورت کو ملتی ہے یہ تو ایک عزمودہ بات ہے کہ جو اسلام نے جو رائٹ سے ماں بہن اور بیٹی کو دیئے ہیں بیٹی کو جو تفویز کیے ہیں اور وہ کسی بھی مغربی معاشرے میں نہیں ہیں نہیں ہے مغربی معاشرے میں نہیں ہے مغربی معاشرے میں انسکیورٹی ہے آج مغربی عورت جو ہے وہ تنہا رہ چکی ہے تنہا رہ چکی ہے اور سارا ویسٹ میں یہ پریشانی لاحق ہے کہ پاکستان میں یہ خاندانی نظام کیوں تباہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے یقین ان آپ کا جو آسسمنٹ بلکل درست ہے کیونکہ اس کے پیچھے ویسٹ ویسٹن ہارت ہینڈ ہے اور جو وہ تاغوتی کو ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر ایک انسٹیبلیٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایشو دیتے رہتے ہیں اور فاشی کا جو صداف سے اس چیز کو لیکن الحمدللہ پاکستان میں جو کلچرل بونڈز ہیں وہ بہت سٹرانگ ہیں اور ایتیکل ویلیوز بہت سٹرانگ ہیں خاندانی نظام بہت سٹرانگ ہیں سر میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ پاکستانی خواتین نے ان کو جواب دیا ہے یہ بہت اچھا سائن ہے کیونکہ یہ وہ جو خواتین ہیں جو فرسٹریشن کا شکار ہیں جو اپنی کسی معاملے اپنے کسی مسائل کی وجہ سے طلاقی آفتہ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کو نہ چلا سکیں وہ معاشرے میں ایسا بگاڑ ردہ کرنے ہیں تو وہ دیگر اس کو بھی اگر پولوٹ کرنا چاہیں پولوشن سے جو ہے نا وائلٹ کریں سوسائٹی کو تو یہ اس طرف ایک شاکستانہ یا ساجش میں سمجھتا ہوں اس کا کیونکہ اس وقت پاکستان سر آپ یہ دیکھیں یہ وہی محبتی مافیا ہے جو ہر ایونٹ پہ محبتیاں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ وہی محبتی مافیا ہے جو ان خواتین کو آگے لے کے آیا اور ان خواتین سے جو یہ ایک ایسا پروگرام کروایا جو کہ ہمارے معاشرے کے ٹوٹلی اسلام کے اگینسٹ ہے اسلامی ایتھکس کے اگینسٹ ہے اسلامی لیسن اور لیکچرز اور اسلامی وہ جو آئیڈیالوجی کے اگینسٹ ہے تو میرے خواتین سے یہ جو ہر دی شعور اس بات کو سمجھتا ہے اور یہ ایک ایسا ایک جو ہے مافیا میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ہے جو خواتین کو ایسے سیمبل کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہے اور ایسے ایسے وقت میں جب ملک میں ایک طرف جنگ کا محول چل رہا ہے اور دوسری طب یہ لاک ہے اب اصل میں وہ اسرائیلی قوتیں جو اس ملک کے اندر بھارت کے ساتھ مل کر کچھ نہیں کر سکیں اب انہوں نے اس ایشو کو ڈائیوارڈ کرنے کے لیے ایک نیا ایشو ڈال دیا ہے تاکہ لوگوں کی جو توجہ ہے نا وہ جنگ سے نکل کے دوسری طرف سے لی جائے لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارا خندانی نظام مضبوط ہے پاکستان میں ایتھیکل ویلیوز مضبوط ہیں کلچل نومس مضبوط ہیں تو ایسے میں اس طرح کوئی فتنہ پرور ایسا کوئی ٹولا یا ایسا جو جسم فروشی کہ اس میں آتا ہو تو وہ کامیاب اور کالگر ثابت نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کا ایک پر امن معاشرہ ہے جہاں بہن بیٹی ماں سب کو اپنے اپنے ان کا ایک مقام ہے حاصل ہے اور ان کو ایک مقام دیا ہے اسلام نے اور وہ جو اسلام کی اندر جو سٹیٹس ہے ویمن کے لیے وہ کسی بھی معاشرے میں نہیں ہے کسی ریلیجن میں نہیں ہے تو اسلام ایک علمگیر مذہب ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈیفائن ہیں کہ کس کو کیا جناب ہے آپ ایون اقلیتو کے یعنی حقوق کا بھی تافز کا بھی ڈیفائن کیا ہوا ہے تافز سے تو ایسے میں اس معاشرے کے اندر ایسی کیا چیز لاحق ہو گئی کہ جناب علی ان کی یہ چند خواتین یہ چند خواتین پورے معاشرے کی اکاس تو نہیں ہے نا اکاس نہیں ہرگز نہیں ہے ان کا منس zero point one بھی ان کا ریشو نہیں بندا ہے تو ایسے میں ہم اس کو یہ نہیں دیکھتے ہیں اور ایسے نازیبہ جملے لکھے ہوئے جو انہوں نے بینرز اٹھا رکھے ہیں جو پلیکارڈ اٹھا رکھے ہیں ان پر ایسے نازیبہ جملے جنہیں ہمارا معاشرہ سننا تو دور کی بات ویسی پسند نہیں کرتا ہے اور وہ ایسے جملے انہوں نے لکھے جو معاشرے کے اندر ایک بیرہ روی کا ایک نیا طوفان لانے کی کوشش کی ہے آخر اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے یہ ایسے ہی باہر نہیں آئی یہ کنین ایسا ہے تو یہ ایسے بھائی یہ تو جو چیزیں ہیں جو ایسے جو باہر کے جو ہاتھ ہیں وہ اس طاق میں یا اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی انہیں کوئی ایشو دیا جائے کوئی ایسا سیگمنٹ پک کریں صحیح نا جس میں معاشرے میں انریسٹ پیدا ہو کیونکہ اس وقت پاکستان کی ہر طرف ایک جو پوزیٹیف سائن گیا تھا اس پوزیٹیف سائن کو انہوں نے ایک سائیڈ پر ڈالنے کے لیے یہ ایشو ڈالا ہے کنٹیمنٹ کرنے کے لیے تاکہ دنیا میں نہیں جی اس معاشرے میں ایسا بھی ہے وہ جو آپ کا ایک پوزیٹیف سائن ہمارے وزیراعظم صاحب کی طرف سے اور ہمارے ملک کی طرف سے جو پوری دنیا میں اس وقت پوزیٹیف سائن گیا اس کو نیگٹیف شامل کرنے کے لیے انہوں نے یہ اس طرف لے گیا پرائم منسٹر کا آئی روس ایوری سپیچ ایوری ایڈریس ایچ ایڈریس میں یہ مدینہ کی ریاست کا ہے آپ کو معلوم ہے جب ہمارے پرائم منسٹر یعنی اس بارے میں ایک کلیر وہ واضح وہ دے چکے ہیں یعنی ایک گیشچر ایک بین الاقوام کو بھی ویڈ ان دی ریجن اس ریجن کے اندر جو ہمارے ہمسائیگی ہے جو طاقتیں ہیں ان کو بھی ہم مدینہ کی اسلامی فلائی ریاست کا تصور مدینہ کی ریاست میں تھا وہی مدینہ کی ریاست کا تصور ہمارے جناب وزیراعظم صاحب نے اسی کو بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ابھی اس کے پیچھے کسی کو اگر خاطرہ لاحق ہے تو لازمی بات ہے وہ جو گیر تاغوتی جو بیرونی جوہات ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا پاکستان کا ایک اچھا ایمیج جائے دنیا میں اور وہ جو ایمیج اچھا ابھی پورٹری ہو رہا ہے دیکھیں ابھی انڈیا نے ایگریشن کیا انڈیا کو موں کی کھانی بڑھی آج مودی موں چھپاتا پھر رہا ہے مودی موں چھپاتا پھر رہا ہے اور یہ ایسا ایک پوزیٹیف سائن تھا ہمارے وزیراعظم کا کہ ہم ایک آدمی کو رکھے کیا کر سکتے ہیں کیا ہونا تھا اسے لیکن جو ہم نے ایک پوزیٹیف سائن دیا اسے پوری دنیا نے اپریچیٹ کیا ابھی دیکھو دنیا کو ایک میسیج گیا پورا پاکستان کا فرام کہ ہم ایک پور امن ملک ہیں اور ہم پور امن چاہتے ہیں فرام نارت ساؤٹ ٹو نارت پاکستان کے ہر بچہ بچہ جوان بڑا اور جناب علی ہر طبقہ فکر کے لوگ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے آپ دیکھیں اس میں پولیٹیکل ساری جماعتیں ایک پیج میں تو ابھی اس ماحول کو پراغندہ کرنے کے لیے یہ جناب علی ٹریلر چلا رہے ہیں اس طرح کے چیزیں سٹیج کرتے ہیں اس طرح جناب علی واکس کرتے ہیں پاکستان میں ہر کسی کو حق حاصل ہے پاکستان میں اقلیتوں کا حقوق کا تافہ سے پاکستان میں یعنی جو جنڈر ایکیوٹی اینڈ ایکوالٹی کا خیال رکھا جاتا ہے سنفی جناب علی امتیاس کوئی نہیں ہے تو اس میں انڈیا میں دیکھیں اس میں انڈیا میں ہر آدمی اچھوت ہو نیچے ذات ہو اپر ذات ہو یہ چیزیں وہاں پائے جاتے ہیں ہمارا اسلامی معاشرہ یہ جناب علی ایکوال آئی سے ہم انسانوں کو ٹریٹ کرتے ہیں یہ ہمارا اسلام کا درس ہے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہے اس نے اپنے گلام کے ساتھ بیٹھ کے دسترخان میں کھانا کھایا اپنے سواری کے ساتھ سواری میں بٹھایا تو ایسے معاشرے میں جو کہ ہمارا پرائم منسٹر الحمدللہ اس چیز کو کلیرلی بار بار ایڈریس کرتا ہے مدینہ کی ریاست اب یہ دیکھو کنگ سلمان آیا کیسا اچھا سائن گیا اور اس نے بھی ریکنائز کیا پاکستان کے اندر ماشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کی حمدردیاں محبت اپنے اسی یعنی اسلامی اس کے ساتھ ہے ہماری دڑکنیں یعنی خانہ کعبہ اور ماجین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دڑکتی ہیں ہمارا تو عبادت کی ہماری سرچسمہ سب سے بڑی جگہ وہی ہے ہمارا تو اسلام وہی سے شروع ہوتا ہے اور یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے بھائی جان اس وقت ایٹمی طاقت ہے اور اس وقت اسلامی ممالک کے اندر مور دن سیونٹی کنٹریز کو ہیٹ کرتا ہے بینگ اے مسلم ایٹامک کنٹری بلکل صحیح بات ہے اور جس کو اللہ نے ایک جہادیدہ وزیراعظم دیا ہے پہلی دفعہ عمران خان جو ہے ایک پرو ایکٹیولی ہی ڈوئنگ بھرک اور اس وقت میں جو کردار ہماری ہماری جو فوج نے بھی جو کردار ادا کیا اس کا بھی کہیں مثال نہیں گلتی فوج نے یہ ثابت کر دکھایا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ملیٹری نے جس طرح سے انہوں نے اپنی جو کیپیبلٹی شو کیا کہ ہم ایک بہت ہی دیفنس اس میں ایک طاقت ہے اور پروفیشنل فوج ہے دنیا میں پروفیشنل فوج ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے دنیا کی نمبر ون انٹیلیجنس ایجنسی ہے ہماری ملیٹری دنیا کی نمبر ون ملیٹری ہے ہماری فضائیہ دنیا کی نمبر ون فضائی ہے ہمارا بہریہ دنیا کا نمبر ون ہے اس نے شو کیا ایکسرسائز میں نے پریکٹیکل وار میں دکھایا اور دنیا ماننے پر مجبور ہو گئی اب اسی وہی چیزیں ان سے حضم نہیں ہو رہی اور اس طریقے کہ یہ بھونڈے ایشو ڈال کے جو ہے نا وہ معاشرے کا یعنی کہ ناکس کہہ لیں کہ وہ پہلو دکھانا چاہ رہے ہیں سوشل میڈیا میں اور باہر کی میڈیا میں یہ چیزیں دکھا کہ پاکستان کی ایمیج یا اس پوزیشن کو اصل میں صرف اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک حربہ ہے ایک ساجش ہے آپ کو پتا ہے سکس توار جنریشن کا جو کنسپٹ میڈیا وہ یہی ہے وہ یہی ہے جو میڈیا ٹولس ہیں اسی کے تھوہ لیکن سابر صاحب میں حیران ہوا کہ میں نے آج باپردہ اپنے ملک کی خواتین کو اُدھ کا جواب دیتے ہوئے سوشل میڈیا پہ سنا بہت ساری خواتین نے ایسے جواب دیئے کہ لا جواب کر دیا ان خواتین کو یہ جو چند خواتین کا ٹولا جو ملک کے اندر ایک ایسا ناسوری کہہ سکتے ہیں ہم تو جو اکاسی تو نہیں کرتی نا ہمارے ملک کے خواتین کی لیکن میں کہتا ہوں کہ ہماری باپردہ خواتین نے جو سوشل میڈیا پہ آکے انہیں جواب دیئے جو ان کا چہرہ خواتین کو دکھایا میں کہتا ہوں کہ کمال تھا اور ہم الحمدللہ وہ جو فیفت جنریشن وار ہے نا اس میں بھی ہمارا نوجوان طبقہ کمال کا وہ ادا کر رہا ہے اپنا حصہ ڈال رہا ہے جواب ہے ان کے پاس انفارمیشن ہے یہ ہے انفارمیشن ایرا ہر طرح سے انہوں نے اوریانی فہاشی ہمارے کالجز میں ہماری یونیورسٹیوں میں جو کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن ہمارا معاشرہ جو اسلام ہماری خواتین کو جو عزت احترام دیتا ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب کوئی معاشرہ عورت کو وہ یقینا نہیں دیتا اس کے ساتھ ہی سابر صاحب آج ہم بات کریں گے یہ تو ایک ہمارا مین اشو تھا جس پہ ہم نے آج ڈسکس کی ناظرین ہم ہمیشہ کریپشن پہ بات کرتے رہتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے بہاولپور کے حوالے سے کہ بہاولپور میں ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں جن کا نام چودری سمی اللہ ہے جو ماشاءاللہ ان کی کریپشن کی داستانیں اتنی ہیں کہ اگر انہیں ڈسکس کرنے بیٹھ جائیں تو میرے خیال میں ایک پروگرام نہیں کئی پروگرام چل پڑیں گے لیکن ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے وزیراعظم صاحب نے شاید ان کی جو انفرمیشن کا جو سلسلہ ہے ان تک وہ انفرمیشن پہنچی اور انہوں نے جو ان کے خلاف سٹینڈ لینے کی بات کی ہے انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوں گے اور چودری سمی اللہ صاحب نے جو بہاولپور میں کریپشن کا بازار گرم کا رکھا ہے کہ بہاولپور میں ہر پروجیکٹ جہاں پہ کوئی دو نمبر پیسہ انوالو ہے وہاں پہ اس کا بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ پینتیس پرسنٹ ان پروجیکٹ میں لگتا ہے اور اسے دیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ منسٹر صاحب اس پروجیکٹ کو سپورٹ کریں گے اب میں یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کرتا جاؤں جب یہ پچھلے دور میں گورمنٹ میں تھے نونلی کی اس وقت گورمنٹ تھی تو ایف ڈبلیو او نے ہمارے ہسپیٹل سے لے کے وکٹوریا ہسپیٹل سے لے کے باراستہ مالٹون بی کے رستے سے یہ ہماری ایک روڈ بننی تھی جو سٹی ہوتل جو اڈا ہے بہاولپور کا وہاں تک آنی تھی اب منسٹر صاحب کا جو گھر تھا وہ مالٹون بی سے آگے ان کا گھر آتا تھا اب کیونکہ وہ ڈبل روڈ آ رہا تھا اگر وہ ڈبل روڈ سامنے آتا تو ان کا پورا گھر جو ہے نا ختم ہو جاتا کیونکہ ان کا گھر بلکل روڈ کے سمجھ لیں کہ ان کا گیٹ ہی روڈ کے اوپر ہے اب انہوں نے کیا کیا جناب آج تک اس روڈ کو بننے نہیں دیا وہ روڈ ان کے گھر سے تقریباً ایک یا دو ایکڑ پیچھے آ کے انہوں نے رکوا دیا اور اتنا بڑا کام جو گورنمنٹ کر رہی تھی بہاولپور کے شہریوں کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے صرف منسٹر صاحب کے گھر کی وجہ سے آج تک وہ پروجیکٹ آگے نہیں چل سکا کی فلاو بیبوت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ منسٹر صاحب جو ہیں ان کا گھر درمیان میں آتا ہے اس لیے اس سڑک کو ہی روک دیا جائے اس بہاولپور کے لوگوں کا وہ ایک رنگ روڈ بن رہا تھا اس رنگ روڈ کو ہی ختم کر دیا جائے اس روڈ کے نام بننے کی وجہ سے اس وقت جو ہمارے بہاولپور کا مین روڈ ہے جسے ہم سرکولر روڈ کہتے ہیں اس پہ اتنا دباؤ ہے کہ دوپہر کے ٹائم جب بچوں کے سکول کا ٹائم ہوتا ہے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹا وہاں پہ ٹریفک بلاگ رہتی ہے اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا ڈیڑھ عرب روڈ کا سولیڈ ویس منیجمنٹ کا ڈھائی عرب روڈ کا پروجیکٹ جس میں منسٹر صاحب انوالو ہیں بہاولپور کا ایک ایس ڈیو ہے جس کا نام ہے اجاز مہتاب جس کی زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ روپے کے قریب تنخواہ ہوگی وہ چالیس کروڑ روپے کا پلازہ تیار کرتا ہے بہاولپور کے مین جگہ چوک میں اور اس کا پینتیس پرسنٹ جناب چودری سمی اللہ صاحب کو ملتا ہے صرف اس لیے کہ آپ اسے سپورٹ کریں گے اور وہ مختلف آٹھ ناموں پہ تقسیم ہو جاتا ہے تاکہ کوئی اسے چیلنج نہ کر سکے کہ یہ ایک ایس ڈیو کا پلازہ ہے ہے وہ ایک ایس ڈیو کا ہی لیکن اس نے اپنے بھتیجے مختلف نام ڈال کے آٹھ لوگوں کے نام اس پلازے کو کیا تاکہ کوئی بھی طاقت اس کو وہ نہ کر سکے اور منسٹر صاحب کو اس کا پینتیس پرسنٹ حصہ دیا گیا اور ان ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں ان ڈاکومنٹس پہ منسٹر صاحب کے سائن ہے بطور گواہ کے کہ ایک ایسا پروجیکٹ ایک ایسا کرپ آدمی جو چولیستان ڈیویلمنٹ آثارٹی کے میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں اس دور میں جب دوہزار چار کا دور آیا تھا تو اس وقت وہ بندہ بارہ ایسے پروجیکٹ تھے جن کی ایک کروڑ پہ آمون تھی جو اس نے کام ہی نہیں کروایا تھا اور نکال کے کھا گیا تھا اس پہ اس کو ہتھ کڑی بھی لگی لیکن اس کے باب وجود وہ بلکل مائنر سی پلنٹی کے اوپر چھوڑ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا کیا یہ منسٹر صاحب کو نکالنے میں وزیراعظم صاحب کامیاب ہوں گے ایسا منسٹر جو ایک بڑے ہی طریقے سے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا بہاولپور فرنٹ ایسا مطلبی آدمی کہ مسلم لیگ نون کا بھی منسٹر تھا اس میں اس نے بڑے فیدے بھی اٹھائے اور جیسے ہی اس نے پی ٹی آئی کو دیکھا تو فوراں جمپ لگا کے ادھر آ گیا اور یہاں پہ آگے بھی اس نے بہاولپور میں جو وہ کرپشن کا بازار گرم کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ایسے پروجیکٹ ایسے ایسی چیزیں میں ابھی ڈسکس کر سکتا ہوں جس میں منسٹر صاحب کو بقیدہ حصہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا حصہ ہے آپ اس بات کو ہمیں سپورٹ کریں گے ایسان بھائی آپ یہ بات کلیر ہے پرائم منسٹر نے کرپشن کی ایلیمنیشن کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالسی ہے ہماری گورنمنٹ کی پرائم منسٹر صاحب نے سٹیزن پورٹل بھی قائم کیا اگر کسی کوئی کمپلین ہے وہ بقیدہ وہ اپنی وہ کمپلین درج کروا سکتا ہے 24 آرز سٹیزن پورٹل میں لوگوں کی کمپلینٹس جاتی ہیں ایشوز ریزول ہوتے ہیں بغیر کسی پریشر کے بغیر کسی کی سفارش کے ایک ایزی ایکسس دیا ہوئی یہ کسی گورنمنٹ کو یہ توفیق نہیں ہوئی ماں سوائے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک عام آدمی کو انصاف تک ایکسس کے لیے سٹیزن پورٹل یہ قائم کیا ہوا رہی بات اس میں تو دو رائی نہیں ہیں آپ کو معلوم ہے جن کے اوپر کرپشن الیگیشن تھے وہ ہمارے ہی اپنے منسٹر ہماری حکومت میں کیسز بغت رہے ہیں بہائنڈ بار ہیں نیپ کی تبتیش میں ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کا کسی کے لیے کوئی دوسرا قانون یا کسی کے لیے کوئی دوسرا قانون کی بات نہیں کرتا ہے یعنی نو ون ایز ایب آف لا نہیں دیکھیں ہم بھی پہلے میں بھی بڑا اگر ایسی چیز آئے گی اگر صاحب صاحب میں بھی بڑا اگریسیب ہوتا تھا کہ جناب یہ ہم کہہ رہے ہیں اور کوئی عمل نہیں ہو رہا لیکن میں آج مجھے سمجھ آئی کہ واقعی ہماری باتوں کہیں نہ کہیں سنی ضرور جاتی ہیں اور اس پہ یہ جو منسٹر صاحب ہمارے جو چودری سمیولا صاحب کے خلاف جو اس وقت چیزیں آئیں یہ ہم نے اپنے پروگراموں میں ڈسکس کی اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں وزیراعظم صاحب تک پہنچی ہیں پہنچی ہیں ٹھیک ہے اور آج اس پر کوئی عمل ہونا شروع ہو رہا ہے اور اسی طرح جو آپ اسی طرح ہم نے بہاولپور کے حوالے سے جو انٹی کریپشن کے ڈائریکٹر ہیں وہاں پہ عمران رضا عباسی صاحب جنہوں نے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے کیسز کو تو ایک ساڑھے نو کروڑ روپے وصول کر کے وہ بھی ہماری ہماری انفرمیشن کے اوپر اس کو اس نے میڈیا میں اتنا دھنڈورہ پیٹا کہ میں نے ساڑھے نو کروڑ روپے وصول کیا ہے وہ میری اپلیکیشن میرے ڈاکومنٹس بیجے ہوئے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیڑھ عرب روپے کی ریکوری تھی چوبیس بٹا اٹھارہ میں چوبیس بٹا سولہ ایک پبلک ہیلتھ کی ایف آئی آر ہوئی تھی اس میں اسی کروڑ ڈیکلیئر لاؤس نکالا تھا انٹی کریپشن کی ٹیم نے اس کے اوپر تو کوئی ریکوری نہیں ہوئی وہ لوگ جو اس میں شامل تھے وہ آج سیٹوں پہ بیٹھ کے اپنی تیناتیاں کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی کریپٹ لوگ دوبارہ محکموں میں سیٹیں لے کر بیٹھے ہوئے تو مجھے یہ بتایا نا کہ انٹی کریپشن کا تو کام یہ ہے نا کہ گورمنٹ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا نہ کہ کریپٹ لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے مفادات حاصل کرنا اور ان کریپٹ لوگوں کو سپورٹ کرنا یہ دیکھو یہ تو بہت ٹریجک سین ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں اگر جو انٹی کریپشن یا نیب کے جو اہلکار ہیں ان کو تو اپنے ادارے کی سر نیب اس وقت کام کر رہا ہے نیب کام کر رہا ہے نیب کا چیئرمنٹ لیکن انٹی کریپشن کے اندر جتنی پنجاب کے اندر بے ذابط کی ہیں آپ سوچ بھی نہیں دکھتے نیب کا چیئرمنٹ کی بڑی مخلصات مجھے ناظرین ایک چھوڑا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد دوبارہ حضرت ہوتے ہیں اپنے مہمان سے گفتگو کا آغاز وہی سے کریں گے ملتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک کے بعد